بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم کوکنگ ویت سائمہ وسیم کے چلنل میں آپ کے خدمت میں حاضر ہے آج ہم آپ کے لئے بنا رہے ہیں یخنی پلاو بیف یخنی پلاو بنا رہے ہیں یخنی پلاو بنانے کے لئے جیندی چیزوں کی ضرورت ہے وہ ہم آپ کے سامنے ہیں پیاز ہے یہ ہم نے چار سے پانچ عدد لی ہیں نمک آپ کے ٹیسٹ کے مطابق ہے آدھا کلو ہم نے ٹیمارٹر اس میں آٹھ کیے ہیں دہی ہم نے لیا آدھی پیالی ہری مرچے ہری مرچوں کو ہم نے پیسٹ بنا لیا ہری مرچے ہم نے قریبن لیا پندرہ سے بیس ادت ہری مرچے لیا اور اس میں ہم نے دو تین ادت ٹوماتر ڈال کے اس کا پیسٹ تیار کر لیا ہے بیپ ہم نے لیا ہے قریبن 3 کیجی یہ ہم نے یخنی تیار کی ہوئی ہے اس میں ہم میں نے ٹو ٹیبل سپون سانف ٹو ٹیبل سپون سابود دھنیا لونگے کالی مرچے اور لالچینی وغیرہ ایڈ کر کے اس کی ہم نے یخنی تیار کر لیا ہے یہ دیکھیں یخنی میری تیار ہے یہ چاول میں نے بھگو کے رکھے ہوئے ہیں تقریباً چار کلو چاول ہیں یہ چاول یہ سیلا چاول ہے جو میں استعمال کروں گی یہ میں نے ایک گھنٹہ پہلے بھگو کے رکھے ہوئے تھے چاول یہ ہم نے دیچکی میں آئل ڈال لیا ہے ہم نے اس میں ایک کلو آئل استعمال کر رہے ہیں آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب اس میں ہم ایڈ کریں گے پیاس پیاس کو ہم گولڈن ہونے تک پکاتے رہیں گے آج ستائیس فگی نیاز دل آ رہے ہیں جس کے لئے یہ کھانا تیار ہو رہا ہے یہ ہم فل فلیم پہ پیاس کو براؤن کریں گے پیاس ہم براؤن کرنا شروع کر رہے ہیں یہ پیاس ہماری گولڈن ہو چکی ہے دیکھیں پیاس ہماری گولڈن ہو چکی ہے اب اس میں ہم ایڈ کریں گے بیف بیبن 3KG بیف ہے یہ ہم اس میں شامل کر کے اس کو پانچ ملٹ تک بھونیں گے یہ دیکھیں ہمارا یہ بیو ہو چکا ہے اب اس میں ہم مسالے جا شامل کریں گے اب اس میں ایڈ کریں گے لیسندرہ کا پیسٹ تین سے چار ٹیبل سپون ہے لیسندرہ کا پیسٹ تین سے چار ٹیبل سپون استعمال کریں گے ٹیمارٹر جو ہم نے آدھا کی لوڑیے میں ہے یہ ایڈ کریں گے اس میں کچھ ٹیمارٹر میں نے گرینڈر کر لیا ہے کچھ ٹیمارٹر میں اس میں کاٹ کے استعمال کر رہی ہوں یہ ہری مرچوں اور ٹیمارٹر کا پیسٹ ہے پندرہ سے بیس ہری مرچے لی ہیں میں نے چار ٹیمارٹر لے کے اس کو ہم میں نے گرینڈر کر لیا ہے اب اس مسالے کو اچھی طرح بھونیں گے ہم بہت سیمپل طریقے سے تیار کریں گے اس میں ہم دہی آٹ کریں گے جو ہم نے آدھی پہلے لی ہوئی ہے اب ان تمام چیزوں کو اچھی طرح اس کو ہم بھونیں گے ٹیمارٹر وغیرہ گل جائیں چمت چلا دے رہیں تاکہ مسالہ آپ کا جل نہ جائے یہ دیکھیں ماشا اللہ میرا یہ تیار ہو چکا ہے مسالہ اب اس میں ہمیں یقنی آٹ کروں گی جو میں نے بنا کے رکھی ہوئی تھی اس میں ہمیں یقنی آٹ کر دیا ہے اب میں اسے ڈھک کے جب تک اس میں بوائل آتا ہے اسے پکائیں گے یہ ہمارا بوائل ہو چکا ہے اب اس میں ہم آٹ کریں گے چاول یہ یقنی ہماری بوائل ہو چکی ہے تمام چیزیں گل چکی ہیں اب ہم اس میں آٹ کریں گے چاول جو میں نے ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ پہلے بھگو کے رکھے ہوئے تھے سیلہ چاول ہے انہیں زیادہ دیل بھی ہونا پڑتا ہے یہ تقریباً چار کلو چاول ہے چاول ہمارے تیار ہو چکے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے زبدست چاول تیار ہوئے ہیں ہمارے کتنی زبدست خوشبو آ رہی ہے یہ دیکھیں دن ماشاءاللہ بڑے زبدست چاول تیار ہو گئے ہیں میرے یہ زبدست خوشبو آ رہی ہے ہم ایسے ڈیش آؤٹ کروں گی یہ میں نے ڈیش آؤٹ کر لیا ہے آلوگوش میں نے پہلے ہی بنا آکے رکھا ہوا تھا سویامی میں نے پہلے ہی بنا لی تھی یہ میری نیاز کے لیے ہے جو جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دمانا مت بھولیں تاکہ میری ہر آنوازی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی